نگران وزیراعظم کا تاج کس کے سر سجے گا وزیراعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا جلاس پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں نے نگران وزیراعظم کے لیے نام صدقی کا اختیار شباہ شریف کو دے دیا کہا وزیراعظم جسے مناسب سمجھے نگران وزیراعظم کے لیے نام صدق کر دیں اتحادیوں کو پندرہ ماہ کی حکومتی کارکردگی پر اظہار اتمنان عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے یا پرانی کے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس آج تبہہ بارہ بچے طلب نئی مردم شماری کی منظوری مطبق کے ذرائع کے مطابق نئی مردم شماری منظور ہونے کی صورت میں انتخابات میں تین سے چاہمہ کی تاخیر کا خطشہ ہے اجلاس کا مرکزی اجنڈا نہیں مردم شماری کے نتائج کا جائزہ لینا ہے صبحی حکومتیں بھی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج پر اپنا موقف پیش کریں گی مردم شماری کے نتائج کے منظوری کی صورت میں نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا پیپرز پارٹی الیکشن وقت پر کرانے کی حامی سینیٹر ازا روبانی نے کہا سندھ حکومت کو بھی مردم شماری پر تحفظات ہیں کیا مشترکہ مفادات کاؤنسل میں نگران بزیرالہ شرکت کر سکتے ہیں کیپی نگران بزیرالہ نے کوئی کمیٹی بنائی ہے جو مردم شماری کا جائزہ لے رہی ہے سینیٹر شریر رحمان نے سینیٹر اجلاس میں کہا ہم نہیں چاہتے الیکشن میں تاقیر ہو الیکشن وقت پر ہو اور آئین کے مطابق ہو لوگوں کو تحفظات ہیں الیکشن کون سی مردم شماری کے تحت ہوں گے توشر خانہ کیس قابل سماد قرار دینے کا فیصلہ کل ادم جج ہمایو دلاور کو ہی دوبارہ سماد کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ریمارکس دیئے ٹرائل کورٹ کیس ایک بار پر سن کر فیصلہ کریں شیمن پی ٹی آئے کا حق دفاع ختم کرنے کے قلاب درخواست پر نوٹس جاری آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا توشر خانہ فوجداری کاروائی کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی پی ٹی آئے کی درخواست مسترد جوئیمن پی ٹی آئے یا ذاتی حیثیت میں سینشن عدالت میں طلب جج ہمایو دلاور کی پی ٹی آئے وکلا کو آج کیس کے قابل سماد تو ہونے نہ ہونے پر دلال دینے کی ہدایت دوسرے صورت میں آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا توشر خانہ کیس کی سماد کے دوران جج ہمایو دلاور پی ٹی آئے وکلا پر برہاو موسیقی